اے گائز گوڈ موننگ کیسے ہیں امید ہے سبھی اچھے ہوں گے مزم ہوں گے ہم بھی بڑی آئیں مزم ہیں اور آپ کی دواؤں سے تو ابھی گائز صبح صبح کا ٹیم ہے صبح کے بجئے ساتھ ہم رات کو آگے تھے دوسری جگہ لوڈنگ کے لیے یہاں سے لکڑ لوڈ کرنی تھی اپنا ستار گنڈ اترا کنڈ کے لیے تو اپنا یہ کہتا ہے یہاں پہ ابھی صبح صبح چائے چھوٹا سا کپ کے چائے چائے کا دے ہوں گے کتنا مست کپ ہے مٹی کا سلیم بھائی لگے ہوئے ہیں اور ابھی ہماری گاڑی وہ کھڑی ہے جائیں گا لوڈ کرنے کے لیے کہیں چائے 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 پی لیا یہاں پہ رکے ہوئے تھے ہم رات کو آکے اس جگہ کا نام ہے مٹین گنج یہاں سے تین ایک کلومیٹر ابھی اندر جانا ہے لنک روڑ میں بہرے وہاں سے لوڈ ہوگی گاڑی آپ کی لکڑ ہم نے لوڈ کر کے جانا ہے یہاں سے اتراکھن ردرپور کے ساتھ میں یہ جگہ بڑھتی ہے ستار گنج بغیرہ ستار گنج ہاں یہ آیتے والے بھائی صبح صبح ایٹو شیٹو چل پڑے یہاں میں مست چائے ملتے ہیں یہاں کے چھوٹے چھوٹے کپ ہوتے ہیں نا مٹی والے بات مست چائے اس روڑ میں جانا ہے چار کلومیٹر وہاں سے لوڈ کرنی ہے گاڑی دیکھتے ہیں کیا مہار ہے وہاں سے لکڑی ہے پتہنے لکڑ ہیں تو کون سی لکڑ ہے وہ دیکھ کے ادھر یہ آپ کو بتائیں گے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں جاناں لکڑی ہیں گاڑی تو یہاں لکڑا شاید مچ پڑی گاڑی اوہر آگئی ہے یہ پتہنے کہاں کے لئے لوڈ ہوگی تو اپنی گاڑی یہاں بھی لگائیں گے لوڈنگ کے لئے ہاں جوڑ ہو رہی ہے ہاں جوڑ ہو رہی ہے ہاں جوڑ ہو رہی ہے ہم اپنا خانہ بنا رہے ہیں خانہ اپنا بنا رہے ہیں چلو جوڑا اور خانے شانہ کھا لیتے ہیں بہتو بند رہا ہے ابھی گھنٹہ خند لگ جائے گا ہاں لگ جائے گا گرمی میں اور ایک بات ہے آپ نے کھونے کھونے کا مزہ یہ لگ گیا کرسم سے تو ٹھیک ہے گئیس کھانا شانور کھان لیتے ہیں بنا کر اپنی اٹھٹا ہاتھ گاڑی لوڑ ہو رہی ہے یہاں پر لکڑ لوڑ ہو رہی ہے تو کر کے پھر آپ کو فال کریں گے بتائیں گے آپ کو تب تک کیلئے تو گئیس اپنی گاڑی ہو رہی ہے لوڑ یہاں سے لوڑ کر کے پھر نکلیں گے یہاں سے دیکھelyn ہوا مت چل رہی ہے لیکن آیاں گرمی ہے یہ اپنی گاڑی ہو رہی ہے لوڑ آدھی ہو گئی ہے یہ سلیم بھائی تو پڑا ہے لوڈوں کھیٹنے میں ہمارے دیش کا جنڈاج لے رہا رہا ہے گاڑی ہو رہی ہے یہاں سے لوٹ ابھی تو اپنا کھانا بھی بنا دیا سلیم بھائی کھانا بن گیا آجائے پھر آجائے پھر چلو کھانا چھنا کھا لیتا ہے کہ ادھر گاڑی لگی ہے اور اپنا کھانا آج بنایا آج بنایا آج بنایا آج بنایا ادھر پورا پورا بنانا پڑتا ہے کیا بنیا پھر مسد دال چاہوز بنایا آپ نے اور یہ دال کو زیادہ نہیں بنا دی یہ پھر آپ پہ لگے زیادہ پھر چلو رکھنا تو اس لیے میں نے ضرورا ڈالرے چلے چلو ٹھیک کھاتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ اپنے گاڑی لوٹ ہو گئی ہے آپ کانٹا کروائیں گے یہاں سے 20-25 کلامیٹر دور پہ کانٹا یہاں سے جانا پڑے گا ہم کو کیا ہم باری میں جانا ہے تو لوڈ کر کے آگے کیا پتہ کتنا ویڈ نکلے گا جو بھی نکلے گا وہاں جا کے دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے تو چلو چلتے ہیں پھر آسکتے ہیں تو فلال ابھی چل رہے ہیں اس ایکسپریس پہ آگے پروانچل ایکسپریس پہ تو 20-30 کلومیٹر اب اس پہ جانا ہے ہم نے 20 کلومیٹر وہاں سے اترنا نیچے سلطانپور سے بلٹی بھی لینی ہے اور واقعی وہاں سے تھوڑا مال اور ڈالنے دستان پورا کرنا ہے مال دیکھ لو ایکسپریس کے اثر ماں سے بڑھ رہا ہے سکس لین ہے یہ تو گائز وہاں سے لوڈ کر کے آگے ہوئے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہے کانٹا اور بھارت دیش کے جنڈا بھی لے رہا رہا دیکھو تو یہاں دھو کاریوں اور بھی آئی ہوئی ہیں وہ بھی کانٹا کروا کے یہاں سے بل شل پکہ رہا یہاں پہ ملے گا نا یہ سامنے کانٹا ہے ادھر ہی کانٹا کروا کے تو پھر جائیں گے تو بل بھی مل جائے گا شام کو سلطہ کے لیے ہم یہاں بیٹ کر رہے ہیں بھارت دوپار ہوئے ہیں تو ہمیں گاڑیاں بھی یہاں سے لوٹ ہو رہی ہے تو چلو کانٹا بھی یہاں ساتھ میں یہاں سے نکلیں گے بار سلطانپور تو پھر سیدھا بار سلطانپور سے لکناؤں سے آگے اپنا جائیں گے خلال یہاں پہ پیتے ہیں چائے مستی چائے پیتے ہیں یہاں پہ ہمیں گے فائنلی رڈی تو ترپاہ رسا بھی کر دیا اوکے اور مالو اوکے ہو گیا اب چلتے ہیں گاڑی کہیں بار لگاتے ہیں کانٹے سے اتارتے ہیں نیچے کو تو فیل پھر کمپنی ملا آئے گا وہ بڈمانس پہ کہہ رہا دے گا تو باقی ادھر ہی پھر کار لیں گے تو چلو گاڑی نکھالتے ہیں پہلے تو فائنلی گائز گاڑی اپنے لوٹ کر کے آگے ہیں پروانچل ایکسپریس کے اوپر چڑ گئے ہیں یہاں سے سلطان پور ہے چھپن کلومیٹر ایوڈیا ایوڈیا ہے ستاسی کلومیٹر اور لکھناؤں ہے ایک سوٹھتر کلومیٹر تو اپنی لین ہے یہ تیسری لین میں چلیں گے ہم کیوں کہ دو لین ہے فاسٹ لینے اور اپنی سپیڈ یار کتنی ہوگی بعد سے بعد تو دیکھ لو ایکسپریس میں یار نظارہ آ جاتا ہے لیکن ٹول جب جب ٹول لیتے ہیں چلو یار کیا کرنا ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کا یہ ایکسپریس ہے اب ہماری کو یہ ایک سو ساٹھ گائز دیکھ لو ایکسپریس میں کیا مزہ یہاں لگ ساتھ ہے اور یہ کنٹر جا رہی ہے ایشر کی اس کو ہم نے کر دیا اور ٹیک اور سلیم بھائی لگے ہوئے ہیں ریل بنانے میں وہ ریل بنائی نہیں بنا لو یار مزا آ جاتا ہے کوئی کاروال آئے گا پھر بنانا تو دیکھ لو گائز یہ اپنا ایکسپریس پہ ابھی چلے ہوئے ہیں تو ملدہ ایک ایک منٹ میں ایک کلومیٹر نکال دیتی ہے ایسے روڑ پہ یہ لکھا کہ ہیڈ وی ڈسٹینس ستر میٹر بھو رہا ہے ستر میٹر کا ڈسٹینس ہونا چاہیے ملدہ سیف ستر تو یہ کم بتایا ہو یار کم سے کم میں تو بولتا ہوں سو میٹر سو میٹر کی دوری رکھنی چاہیے ٹرک والے کو خاص کر کے اگر دو ٹرک چل رہے ہیں سو میٹر کی دوری رکھنی یار ان کا تو بولنا تو ٹھیک ہے نا کاروں کا کاروں کی بریک ہوتی ہے ڈسٹ بریک اپنے ٹرکوں کو نا سو میٹر سے اوپر ہی رکھنا چاہیے ملدہ جیسے ایک ٹرک چلایا تو دوسرا وہ وہ وہاں تھا کتنی دوری رکھنی چاہیے اگر ایسے روڈ میں چلنا ہے ملدہ کسی بھی روڈ میں چلنا ہے ہیل روڈ میں تو چلو چلتا ہے مہارا مرتا چڑھائی میں اگر چڑھ رہے ہیں دیکھ لو کار کی سپیڈ مزہ آ جاتا ہے یار ایسے روڈ میں مزہ آ گیا یوکی جی تینکیو تینکیو سو مچ یوکی جی کو ہم تینکیو سو مچ کریں گے کیونکہ روڈ بنوایا یوکی جی نے یوکی کے آٹیو کو یار بہت زیادہ ایکٹیو کا دیا ہوا ہے قسم سے اگر شوٹ بھی نہیں چھوڑ دے پھر کیا فائد ہے یار مطلب پانچ پرسنٹ شوٹ تو پاس کی ہوئی ہے قرمیٹ نے شوٹ بھی نہیں چھوڑی یار ہمارے کو چلان کا دیا پہنٹیس زار کا بہت دکھ لگ رہا ہے قسم سے ابھی تک نہیں بھول پا رہے ہیں یار قسم سے روڈ کیسا لگا یہ ایکسپریس بھی بہت مہنگا ہوگا نا چلو یار ایک بات ہے مست روڈہ نہیں دیکھ لو بڑا رہا ہوں ہم سے سٹیرنگ چھوڑ کے مطلب جیسے مطلب مزا جاتا یار دل خوش ہو جاتا لیکن ٹول لگے گا مہنگا بائی سو کا ٹول ہے بھائی بھول رہے تھے چلو یار لگے گا سفر ایک سو کلومیٹر شارٹ ہے دوسرے راستے سے دوسرے میں تو ہم نے مہارا پورا دن لگیا تھا چلو یار لگنا ہوں ابھی ہم اور دو گھنٹے میں پہنچ جائے گے ڈیڑھ گھنٹے میں میرے کو لگتا ہے ڈیڑھ ہی لگے گا روڈ تو مست ہے نا دیکھو روڈ کا ذرا باہر کا دکھاتے ہیں آپ کو باہر کا یہ ایکسپریس وے ہے سکس لیند تو گاڑی مطلب اپنی چال میں رام سے بھی بندہ چلتا رہے ساٹھ کے سپیڈ میں کوئی دکت نہیں ہے تو ایمرجنسی وکل پلیس وغیرہ یہ دیکھو ادھر ریسٹورینٹ بھی ہے دور دور بنائے ہوئے پلیس کی پارکنگ وغیرہ سب کچھ ہے اے ٹو زیڈ ہے اب دیکھ لو بلکل رات کا ٹیم ہے اور روڈ کی کلیٹی دیکھو مست یار کلیٹی مزہ آ جاگا بھائی کسان سے دل خوش ہو گیا اینی سلیم بھائی چلو یار چلتے ہیں پھر اب اتمنے کا ٹیم آپ کو ٹول پلیسے میں بتائیں کہ کتنے کا ٹول لگتا ہے بھائی لوگ پھر کبھی آئیں گے تو بتائیں چلو بھائیوں کو پتہ لگ جائے گا جو بھائی منظر دور لنگ روٹ پہ چلتے ہیں جیسے کسی کو منڈی کا ٹیم ہوتا ہے تو ایکسپریس پہ جا سکتا ہے چلو بھائی آپ کو بتا دوں گا کتنے کا ٹول لگا تو فائنلی گائز یہ ایکسپریس روڈ ٹول گیٹ آ گیا ہے آپ ایکزیٹ کریں گے ہم یہاں سے بہار کو مطلب یہاں لاشٹ ٹول ہے روڈ یہاں پہ آکے اینڈ ہو جائے گا مطلب یہاں سے آگے تو اب دیکھتے ہیں کتنا ٹول لگا ہم کو لگ گیا تین گھنٹے یہاں تک 9 بجے ہم چڑے تھے تو 12 بج کے 10 منٹ ہو گئے ایک 184 کلومیٹر تھا جہاں سے ہم چڑے اب دیکھتے ہیں 184 کلومیٹر کا کتنا بیسہ لگا وہ بھی آپ کو بتا دیں گے تو فیلال یہ آگے ہیں ٹول ہے زیادے لویدر پار یہ گھوڑا بھی ہمارے آگے جا رہا ہے دیکھو کیا لک ہے مستہ لک ہے یہ پروانچل ایکسپریس وے یہاں پہ ہو گیا ہے اینڈ یہاں پہ اینڈ نہیں مطلب یہاں سے تھوڑا دو چھوڑا موسیقی 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 ہم یہاں سے آگے فری میں ہیں فری میں ہے کیا مطلب وہ پیسہ آگے والا ادھر ہی وصول کر لیا اب یہاں سے آگے جہاں کو مرجی بندہ جائے اپنی چائز ہے یہ آگیا ہے لکھنو ایکزٹ بہار کو تو اب جائیں گے ہم سیتہ پور کی طرف وہاں سے پلی پیت وغیرہ ردر پور سیتہ گئی دیکھ لو ابھی لکھنو سیٹی پار کر رہے ہیں ہم آستے آستے ہیں تو یہ جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں دیش کا جنڈہ ترنگا لگا ہوا دیکھ لو ابھی دور دور ہو گیا ابھی آگے سے بتاتے ہیں یہ تو بند ہو گئی ہوئی ہیں یہ دیکھ لو دیش کا جنڈہ لہرہ آ رہا ہے ادھر لائٹوں سے تو چلے ہوئے ہیں ابھی فیلال تو لکھنو سیٹی آل موسٹ ابھی ہم سیٹی پار کریں گے اس کے بعد آئے گا ہمارے کو سیتہ پور روڑ تو یہ آگیا جو گئیز دیکھ لو سیتہ پور کا بزہ ہے اپنا لکھنو سیٹی دیکھ لو اب کتنے موسٹ لگ رہی ہے دیکھ لو دونوں سیٹ تکنا موسٹ لگ رہا ہے اور بہت ہی بڑی آ آلٹی میٹ لیل راج بوان کی طرف راستہ جا رہا ہے بہت ہی 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 ب